بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج دار خط بن نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات الحمدللہ اللہ و رسول کی کرم سے حضور قبل امیر المجاہدین کے فیضان سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ و رسول کی کرم سے ایک ایسی قرارداد جس میں فرانس کی سفیر کی ملک بدری کی بات ہو اور پھر اس پر الحمدللہ جو بحث ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کریم جللہ جلالہو نے تحریک لبائک یا رسول اللہ کی صورت میں اس قوم کو وہ عظیب توفہ دیا ہے کہ انہوں نے جو سٹپ اور جو قدم لیا ہے اپنے کریم آقا کی ذت و ناموس کی افاظت کی خاطر یہ اور جو قربانی عادی ہے بے شک اس کے کوئی مثال نہیں ملتی تو اب جن کے ہمارے ساتھ جو حکومت نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ وہی تھا کہ جو ہم نے ان کے سامنے رکھا اس کے بعد کسی بھی احتجاج کا یا کسی بھی درنے کا کوئی اس وقت میں یہ خیال میں ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہمارا جو مین مطالباتہ اسی پر عمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ تعالی جدر بھی مرکزی درنے سمیت جتنا بھی احتجاج تا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی باقی جو معاملات ہے اس میں بھی مصبت پشرفت ہو رہی ہے تو میں پورے قوم سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پرامن رہے اور الحمدللہ جو یہاں پر قائدین بیٹے ہیں وہ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں تمام مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی خبریں اور جوٹی پروپیگنڈا کی ذریعے انتشار پیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس اتنی بڑی کامیابی کو دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ تمام لوگ ان لوگوں سے مکمل طور پر بخبر رہیں جو بھی کال ہو جو بھی خبر ہو وہ انشاءاللہ تعالی مرکزی جو شورا ہے اس کی ذریعے سے ہوگا باقی کسی کی بھی کس طرح کی بھی بات پر آپ نے عمل نہیں کرنا ہے بلکہ آج آپ نے دو رکعات نفل شکرانے کے پڑھنے ہے اور اللہ و رسول کے سامنے گلگڑا کر دعائیں کرنی ہے کہ جنہوں نے اپنا خون پیش کیا الحمدللہ ان کی برکت سے اللہ کریم جل جلالہ نے تحریک کو اتنی بڑی کامیابی دی کی پوری دنیا میں آج حفظ ناموش رسالت و ختم نبوت کی گونچ تھی اور پاکستان کی اسمبلی میں الحمدللہ آج تاجدار ختم نبوت زندہ بات کے نعرے لگ رہے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ بات لبائک 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 یا رسول اللہ